حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت فرماندے نے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کے لئے اللہ پاک ایک ایسا نور پیدا کرتا ہے وہ نور دنیا میں بھی کام آئے گا اور جب پرس راہ سے گزرنے لگے گا اس وقت بھی کام آئے گا اس وقت وہ نور اس کو اپنے اس نورانیت اور اس جلبے میں گم کر کے اسے پرس راہ سے گزار دے گا اور جو مجھ پر درود پڑنا بھول گیا وہ اچنت کا راستہ بھول گیا نوزات المجالس میں لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ میں نے آج خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری امت باری ہے میری امت پرس راہ سے گزاری جانے لگی ہے اور ایک ایسا میرا امتی پرس راہ سے گزرنے لگا ہے جس کی ٹانگیں لڑکڑا گئی ہیں اور اس قدم آگے نہیں اٹھایا جا رہا اور مجھے لگا کہ ہن قریب یہ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ نیچے گردے گا اور نیچے جہنم ہے بس ابھی اس کی وہ حالت لڑکڑانے والی میں دیکھی رہا تھا دوسری طرف سے ایک خوبصورت نوجوان نوری فرشتہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے میرے امتی کا بازو تھاما جب بازو تھاما تو وہ اسی طرح اڑاتا ہوا لے کے اسے پرس راہ سے پار کر لیتا جب پرس راہ سے پار کرتا ہے تو اس امتی کا جب بازو پکڑتا ہے تو امتی اس پرشتے کا بازو پکڑ لیتا ہے جب وہ چھوڑتا ہے تو وہ امتی نہیں چھوڑتا پھر کیا ہوا وہ امتی پوچھتا ہے کہ میرے اس وقت جہنم سے گرتے ہوئے بچانے والے تو اپنا دارف تو پرا تو ہے کون اس نے کہا میں تیرا وہ درود ہوں تو جو تُو نے بجلس میں پڑا تھا سبا اللہ اللہ تعالی نے مجھے فرشتے کی شکر دے کے تیری مدد کے لیے بیج دیا اور وہ اس کی مشکل دریر گھڑیاں تھی مشکل جو سر پہ آپ بڑی بس تیرے نام سے تلی مشکل کو شاہ ہے آپ کا نام آپ پہ درود اور سلام صلی اللہ نبی سلی اللہ محمد محمد